اسلام علیکم ناظمین کارپیٹ لاس کے حوالے سے بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آج کی اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے چینج ان ریجسٹر آفیس اڈریس آف اکمپنی فرام اپروانس تو انہذا پروانس آر آئی سیٹی آر اپارٹ ناٹ فارمی پارٹ آف اینی پروانس آر آئی سیٹی جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا تین سنیریوز کا کمپنی ایک 2017 کے اندر جو تین سنیریوز موجود ہیں فردہ چینج ان ریجسٹر آفیس آف اڈریس کے کیس میں جو کہ کسی بھی ایک کمپنی کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں جس میں پہلا تھا کہ ویدینہ سیٹی دوسرا تھا ویدینہ پروانس اور تیسرا سنیریو تھا جس کا آج ہم ذکر کرنے چاہ رہے ہیں جو کہ فرام اپروانس تو انہذا پروانس ہے آر آئی سیٹی یا پھر پارٹ ناٹ فارمی پارٹ آف اینی پروانس اسی تیسرے سنیریو کے حوالے سے ہم آج بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اور مکمل کرتے ہوئے ہم بات کر رہے ہیں فرام اپروانس تو انہذا پروانس جس کے حوالے سے ہم یہ کہنا چاہیں گے اس کو اگر ایکسپلین کریں ہم جیسا کہ ایک کمپنی نے اپنا ریجسٹر آفیس اڈریس پہلے ایسی سی پی کے پاس اپ ڈیٹ جو کروایا ہوا ہے اور جو ایسی سی پی کے ریکرڈز میں ہے وہ لاہور میں اور پھر ایک کمپنی اپنے آفیس کو شفٹ کرتی ہے تو کراچی تو پھر اس میں چینج ان پروانس بھی شامل ہے یا وہ اسلام آباد اپنا ریجسٹر آفیس چینج کرتے ہیں یا کراچی جاتے ہیں یا پھر ایسے پارٹ میں جاتے ہیں جو کہ کسی بھی پروانس کا حصہ نہیں ہے اس سنیریو میں کمپنی سیکٹ 2017 دو سٹیپس میں اس پروسیجر کو ڈیوائیڈ کرتا ہے پہلا سٹیپ جو ہے وہ آپ کا ہے جس میں آپ کی ہولڈنگ آف ای 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 ا ہم نے اپنے پچھلے اسی پروگرم کے سلسلے میں جس میں چینج ان ریجسٹر آفیسر اور ڈیس آف کمپنی کے حوالے سے بات کی جاری تھی ناظرین کو بتایا ہے بڑی تفصیل میں بتایا ہے کہ سپیشل ایزولوشن کا سینریو کیا ہوتا ہے اور ہولڈنگ اے جی ایم اور ایو جی ایم ایکس اینول جنرل میٹنگ اور ایکسٹرانڈی جنرل میٹنگ کا سینریو کس طرح ایجسٹ کرتا ہے سٹیپ ون میں ان دو چیزوں کی روکائرمنٹ پوری کرنے کے بعد اس میں کچھ اڈیشنل روکائرمنٹ موجود ہیں جو کہ پچھلے دو سینریوز میں نہیں موجود تھیں سٹیپ ٹو کے حوالے سے یہ ہمارا سینریو ون یہ سینریو ٹو جو کہ ہم دونوں سینریوز لاسٹ اپیسوڈ میں اپنے ڈسکس کر چکے ہیں اور یہ سینریو ٹری جو کہ آج ہم اپنی اس اپیسوڈ میں ڈسکس کر رہے ہیں سٹیپ ٹو کے اندر مختلف فارمز کی فائلنگ ہے کیونکہ جب آپ کا ریجسٹر آفیس اڈریس ایک پروینس سے دوسرے پروینس میں چینج ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں کچھ ایکسٹرا آپ کو این او سیس بھی رکوائر ہوتے ہیں اور ساتھ میں آپ کا میمورینڈم بھی چینج ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ میمورینڈم کے اندر یہ کلاوس میں ڈیفائن ہوتا ہے ریجسٹر آفیس اڈریس کے حوالے سے کہ آپ کا ریجسٹر آفیس اڈریس ان پروینس آف پنجاب ہے ان پروینس آف سندھ ہے آئی سی ٹی ہے اور ہم فارم پارٹ آف اینی پروینس ہے تو اس کے حوالے سے یہ ہوگا کہ سٹیپ ٹو میں ہمیں ایم او اے کی بھی ایمینڈمنٹ لینی پڑے گی میمورینڈم آف ایسوسییشن کی بھی ایمینڈمنٹ ہوگی جو کہ سپیشل ایزولوشن کے تھو ہوگی اور پھر اس کی فائلنگ ہوگی ایسوسی پی کے ساتھ جو ایمینڈڈ ایم او اے ہوگا اس کے ساتھ ہم ایسوسی کے ساتھ فائلنگ کریں گے ایک کمپیرٹیو سٹیٹمنٹ کی کہ پہلے اور اب سینیریو میں کیا چینج آئی ہے پہلے ایم اے میں کیا تھا سٹیٹمنٹ کیا تھی اور آپ کیا تھی ایک کمپیرٹیو سٹیٹمنٹ ایسوسی کمپلسری کرتا ہے جب بھی کوئی چینج ان میمورینڈم ہو رہی ہو اس کے بعد باقی فارم کی فائلنگ الگ ہوگی جو کہ ہم ایڈیشنلی فائل کر رہے تھے پہلے بھی جس میں آپ کا فارم ٹونٹی ون آپ کا فارم ٹونٹی سکس فارم ٹھرڈی فور کا ایک ایڈیشن آجے گا ان کمپیرٹیزن ٹو پریویس سنیریو فارم ٹھرڈی فور اس کے ساتھ آپ کا ایم او ای کی چینج کا فارم آجے گا فارم ٹھائی اور پھر اس میں کمپیرٹیو سٹیٹمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ایک 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 موسٹ ایمپورٹنٹ چیز جو ہمیں ریکوائیڈ ہوگی اس کیس میں وہ نو سی ریکوائیڈ ہوگا نو اوبجیکشن سیٹیفکیٹ ریکوائیڈ ہوگا فارم سیکیورڈ کریڈیٹرز یہ فارم ٹھائیو کی ریکوائیرمنٹ ہے کہ آپ نے جب بھی اپنے کریڈیٹرز کو چینج کرنا ہے جب بھی اپنے ریجسر آفیس اڈریس چینج کرنا ہے تو آپ کو سیکیورڈ کریڈیٹرز سے نو سی ریکوائیڈ ہوگا جو کہ نو اوبجیکشن سیٹیفکیٹ ہوگا جو کہ کلیلی سٹیٹ کریں گے کہ اس چینج آف ریجسر آفیس آف اڈریس آف دیس دیس کمپنی ہمیں کوئی اوبجیکشن نہیں ہے اور ہم اللہ کرتے ہیں کمپنی کو یا نو سی دیتے ہیں نو اوبجیکشن سیٹیفکیٹ دیتے ہیں اس پرسپیکٹی میں کہ کمپنی اپنا ریجسر آفیس آڈریس چینج کر سکتی ہے from one province to another province اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں آپ اس سارے فارمز کے ساتھ آپ کو ایک جرنل کریکٹنیس کا ایفیڈیوٹ بھی دینا ہوتا ہے جرنل کریکٹنیس کا آپ کو ایفیڈیوٹ سی سی پی کو سبمٹ کرنا ہوتا ہے یہ وہ سنیریو ہے جس میں چینج ان ریجسر آفیس آڈریس from one province to another province کے حوالے سے تمام ریکوائرمنٹس موجود ہیں اس میں ایک اڈیشنل ریکوائرمنٹ تب آتی ہے جب کوئی بھی کمپنی اب ان نیچر لسٹڈ بھی ہو ساتھ میں لسٹڈ کمپنی بھی ہو اور لسٹڈ کمپنی پبلک کمپنی ہوتی ہے اس سنیریو میں آپ کو اس کے حوالے سے اڈیشنل فائلنگز کرنی پڑتی ہیں جیسے ہی اس سی سی پی جب بھی چینج ان ریجسر آفیس آڈیس ہوتا ہے تو اس سی سی پی کا آرڈر پاس ہوتا ہے جب بھی اس سی سی کا آرڈر پاس ہوگا اور کمیشن کی طرف سے آپ کو آرڈر ملے گا تب آپ نے اس آرڈر کو پبلکلی آناؤنس کرنا ہوتا ہے اس کی آناؤنسمنٹ ہوتی ہے ڈیزیگنیٹڈ پورٹل پکار پورٹل جو کہ پی ایس ایکس کا ڈیزیگنیٹڈ پورٹل ہے جتنی بھی پاکستان میں موجود ہیں وہ اپنی اناؤنسمنٹ پکار کے طرح تمام جنرل پبلک کی جو پورٹل یوز کر رہے ہیں اس کا نام پکار ہے اور اس کے بعد آپ کو مختلف پورٹل پر اس کو اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے جیسے کہ پی ایس ایکس کا کمپلائنسز کے پرسپیکٹیو میں یہ پورٹل ہے یہاں پر بھی آپ کو اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے اسی اپڈیشن کو نوٹیفائی کروانا ہوتا ہے نسی سی پی ایل کو بھی اور سی ڈی سی کو بھی نیشنل کلیرنگ کمپنی آف پاکستان لیمیٹڈ اور سنٹرل ڈیپاؤزیٹی کمپنی کو بھی آپ نے یہ نوٹیفائی کروانا ہوتا ہے ان اکیس آفا لیسٹڈ کمپنی یہ چند ریکوائرمنٹس ہیں جیسا کہ میں نے یہاں لکھا بھی ہے آپ سب کے سامنے اڈیشن ریکوائرمنٹس آ جاتی ہیں ان اکیس آفا لیسٹڈ کمپنی تو محترم ناظرین یہ تین سنیریوز کمپنی سے دوہزار ستنہ کے پرسپیکٹی میں ہم نے ڈسکس کی ہیں چینج ان ریجسٹرڈ آفیس اڈریس کے حوالے سے سب سے پہلا سنیریو جو ہم نے پچھلی اپیسوڈ میں دو سنیریوز ڈسکس کیے جن میں سب سے پہلا سنیریو دوسرا سنیریو تھا دوسرا سنیریو تھا پاکستان نات فرنگ پار ڈسکیل پیٹکا ای اے اگر کوئی آریس ڈر ڈسکیل کا آپ اپنے ریجسٹرڈ آفیس کو چینج کر سکتے ہیں اور کچھ اڈیشن ریکوائرمنٹس جو ہیں ان کا بھی ہم نے ڈیٹیل میں یہاں پر تذکرہ کیا ہے مزید اس کے حوالے سے آپ کے کوئی بھی سوالات ہوں یا آپ کوئی بھی کیریز ہوں تو آپ ہمیں ہمارے کومنٹس سیکشن میں آ کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو بہتر طریقے سے اس پر بھی ایڈوائز کر سکیں نیکس اپیسوڈ تک کے لیے محترم ناظرین اجازت چاہتے ہیں آپ سے خدا حافظ